دوستو آج ہم آپ کو کپال موچن کے سروبروں کے بارے میں بتائیں گے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں کیا ہے ویوستہیں شرائن بورڈ کی طرف سے کپال موچن شروبر میں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری فیس بوک چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلاسپور سے صرف چند کلومیٹر دور کپال موچن تیرت ہے یہاں پر یہ شرائن بورڈ کے انترگت آتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں شرائن بورڈ کس طریقے کی ویوستہ ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ پانی کی ایک بھون تک نہیں کنارے تک پہنچتی ہر سال یہاں پر سردھلو آتے ہیں میلے کے ادھران یہاں سابسفہی ہیں ہوتی ہیں اور میلے کے پچھات یہ بلکل لوارس پڑ جاتا ہے شروبر آپ دیکھ سکتے ہیں شروبر میں ایک انچ بھی پانی نہیں ہے یہاں پر مان لیجئے اگر لوگ آئیں گے سنان کرنے کے لیے جیسے اب یہ قادشی ہے آج اور آنے والے کچھ دنوں میں اماوسیہ ہے اور اماوسیہ کے والے دن یہاں پر لاکھوں ہجاروں لوگ آتے ہیں دور دور سے سنان کرنے کے لیے تو یہاں پر پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے یہ سنان کرنے کی کیا اچھی جگہ ہے کیا شرائن بورڈ نے کیا پربند کر رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گندگی کا ڈھیر ہے سوائے اس کے کچھ نہیں ہے یہ دیکھئے کودے کرکٹ کے ڈھیر اور یہ لکھا ہوا ہے شروبر گہرا ہے شرائن کرتے سمیں ریلنگ سے آگے نہ جائیں ارے بھائیہ ریلنگ سے آگے کیا کریں گے یہاں تو پانی نہیں ہے ریلنگ کے آگے کیسے ڈوبیں گے جا کے وہاں پر تو آگے چھوٹا بچہ بھی چلا جائے وہ بھی نہ ڈوبے اتنا کم پانی ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں رین موچن شروبر کا حال ہم نے اس کے درشن کرنے چاہے لیکن یہاں پہ تو تعلل لگا ہوا ہے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی پجاری نہیں ہے صرف صبح سام تھوڑا بہت بوجہ پاٹ ہوتی ہے اور جو اس کا پجاری ہے وہ کئی سرکاری نگری وغیرہ کرتا ہے تو آئیے ہم آپ کو اب دکھاتے ہیں لیڈیز گارٹ ہے جو جنانہ گارٹ بتایا جاتا ہے یہاں پہ ہر چودس کو لوگ آکے یہاں پہ شنان کرتے ہیں یہ لیڈیز لوگ کے لیے ہے سپیشلی بنایا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پر کتنی گندگی ہے یہاں پہ شنان کرنے کے لیے اگر کوئی شران کرنے آئے گا تو یہاں پہ کیسے کرے گا شنان آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کائی دیکھئے اس میں تو کوئی جانور بھی بھول کر بھی نہیں جانا چاہے گا کتنی گندگی ہے اور پینے کا پانی تو دور کی بات ہے یہاں شنان لوگ کیسے کریں گے ہر مہینے چودس کو یہاں پہ لوگ شنان کرنے آتے ہیں جن لیڈیز کا جنان گھاٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں شرائن بورڈ نام کا شرائن بورڈ رہ گیا لیکن یہاں پہ کوئی ساف سفائی نہیں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سفائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو مندیر کی حالت دکھاؤں گا جو پراشین مندیر ہے پراشین مورتیوں سے بنا ہوا ہے آپ یہ دیکھئے یہاں پہ پیپل کے پیڑ اگے ہوئے ہیں کوئی ساف سفائی نہیں ہے یہ دیکھئے یہ مورتیاں ہیں ان پہ پینٹ تک نہیں کوئی کروا سکا اور یہ دیکھئے کتنی کتنی ساف سفائی ہے یہاں پہ آپ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ہے کپال موچن رین موچن کا جنانا گھاٹ اور یہ مندیر کی یہ کنڈیشن ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے سامنے سروور میں شردھالو جل ہی کتریت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اچھی تیوے وستہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ جل ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آستہ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ لیکن اس میں جل نہ ہونے کی وجہ سے کافی دکتوں کا شامنا کرنا پڑتا ہے یہ دیکھئے سروور کے اندر کتنی ساف سفائی ہے یہ آپ آج آپ کو میلے سے پہلے کا اور میلے سے بعد کا سرویکشن بتاتے ہیں جب یہاں پہ میلا نہیں ہوتا اور پرشاشن کا کوئی بھی دھیار نہیں ہے یہ سروور ہے جہاں پر مانے تا لاکھوں کروڑوں لوگ آکے یہاں پہ سیشنواتے اور شنان کرتے ہیں آپ کو یہاں آج سروور کی اندر کی ستیتی بتاتے ہیں ہمارے ساتھ دو لوگ ہیں موجود آپ کو دکھاتے ہیں کیا تو آپ لوگ کہاں سے آپ جل لینے سامنا کرنا پڑتا ہے پانی جل بلکل بھی ناماتر ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے پرشاشن سے کیا جائے ساف ستھرا رکھنے کے لئے پانی بھی اچھو ناجی ہے تو آپ کو یہ دیکھیں کتنا جل یہاں سے بڑی مشکل سے انہوں نے صرف ماتر اتنا جل کٹھا کیا ہے دیکھئے یہ یہاں کا حال ہے شرائن بورڈ کروڑا روپے ہی کٹھا کرتی ہے یہاں سے لیکن سروور کے لئے بلکل بھی کوئی کاریاں نہیں کیا جا رہا بلاسپور کے کپال موچن سے رین موچن سروور کا آپ کو حال دکھا رہے ہیں آپ دیکھئے کس طرح کیسے گندگی ہے لوگوں کی مانتہ جڑی ہوئی ہے لیکن لوگوں کو جل نہیں مل رہا پراپت ماترہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپال موچن سروور اب دوستو آپ کو دکھا رہے ہیں کپال موچن کا گو بچہ گارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ادھر ما شکمبری دیوی کے مندیر کے بلکل گردوارے کے سامنے یہ ہے گو بچہ گارڈ آئیے ہم آپ کو اس کا بھی دریشہ دکھاتے ہیں کیا کچھ انتجام یہ گو بچہ گارڈ ہے یہاں پر بھی بلکل بھی پانی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں اور بلکل کم پانی ہے کوئی پانی کی بیوستہ نہیں ہے اگر کوئی شران کرنا چاہے بلکل بھی کوئی بیوستہ نہیں ہے پانی کی سرور میں جلنا مات اس وقت ہم پراشین سفیدگرگو اچھا گھاڑ پہ ہے کپال موچن پہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں کے پجاری جی آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا اتحاس ہے یہاں کا اور کیا بیوستہ ہے نمسکار پرنڈ جی سوافت ہے آپ کا ہمارے پیس بک چینل پہ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے پرنڈی سفیدگرگو اچھا گھاڑ پہ ہے اس دوست کے کارن بھگوان شیو نے اس سرور میں شنان کیا اس کے بعد یہ جو گائی بچھا ہے انہوں نے بھی برامن کی مریتیو کر دی اس کارن ان کا سپید سے جو تھا کالا رنگ پڑ گیا تو انہوں نے اور بھگوان شیو نے جو اس کے اندر شنان کیا تو ان کا یہاں وہ بھرمہتیا کا دوست دور ہوا اور کارے سے یہ سپید رنگ ہوا ان کے اوپر کچھ بھی یعنی کہ سوکلو جیسے کہ پتر نہیں کچھ نہیں تو یہاں سبھی منوکامنا پوری ہو جاتی ہے کی طرح یہاں پہ لاکھوں سردھالو آتے ہیں ہاں کم سے کم بھی دس پندرہ لاکھ ہر سال پنجاب، ہریانہ، ہیماچل سبھی سٹیٹوں سے تو یہ صرف میلے کے دوران ہی آتے ہیں کہ میلے کے بعد جیسے آج کل کے سیزن میں بھی لوگ آتے ہیں یاتری تو دیکھو بارہ میں نہیں آتا ہے مغوز کو بھی آتا ہے پورنیما کو بھی آتا ہے اب جیسے کہ چھوٹییں پڑی اس میں بھی یاترو آئے گا یہاں اور یہاں پر یہ جو مندیر ہے یہ شرائن بورڈ کے اندرگات آتا ہے ہاں شرائن بورڈ کے اندر ہے تو آپ لوگوں کو شرائن بورڈ کی طرف سے کیا ویبستہ ہیں یہاں پر ویبستہ یہی ہے جی یہاں کی پوجا سیوہ کرنا اور جیسے کہ یہاں دوبتی وغیرہ سبھی تو آپ یہاں پر پرتیدین یہاں ہی پر سیوہ کرتے ہیں پوجا ہمارا منے ہماری پوجا سیوہ ہے تو کتنے سال تھے پوجا ری جی آپ یہاں پر سیوہ کر رہے ہیں ہمارا تو پریوار ہزاروں سال سے ہی ہے ہزاروں سال بچپن سے ہی پہلے ہمارے پروت تھے اب آگے ہم کر رہے اس کو اور یہاں پر سرورو میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں پانی کی بہت کم بھی بورستہ ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس میں میلے میں ہی بورستہ کرتے ہیں جس کے بعد اس کی صفائی وغیرہ کر کے پھر دوبارہ جل ڈالنے کو سیس کر رہے ہیں میلے کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ شنان کرنے کی اچھا جاہیر ہوتے ہیں تو وہ ان کو کافی دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا ہاں یہ اس کے بارے میں تو عدی کاریوں کا ہی کاری ہے سرین بورڈ کا جو اور آپ اپنے طرف سے درشکوں کو کیا کہنا چاہیں گے اس مندیر کے بارے میں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آ کے درشن کریں کیا کہنا چاہیں گے یہاں تو کسی بھی یعنی کی بھاونہ کی انسار اس مندیر میں متھا ٹیکنے کے لئے آ جائیں گڑھ مل سانتی پتری دوست برمہتیا دوست سبھی دوستوں کے نوارنے کے لئے ہر دوستوں کے نوارنے کے لئے بہت بہت شکریہ پندر جی آپ کا مرسط بات کرنے کے لئے تو یہ تھے گو بچہ گھاڑ کے پجاری جینوں نے ہمیں کافی کچھ اتیاس کی باتیں بتائیں تو آئیے اب ہمارے ساتھ موجود ہے سورج گھن دودھ داری کے پجاری جی آئیے ہم ان سے بات کرتا ہے نمسکر پجاری جی آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر سب سے پہلے اپنا نام بتائیے مہنس پورنا نانس سورج گھن آپ یہ اس مندیر میں کب سے سیوا کر رہے ہیں تیس پہنتی سال ہو گئے اب سرائن بورڈ میں آئے ہوئے کتنے مہینے کتنے سالوں سے سرائن بورڈ میں آگیا پہلے پرائیوٹ اورگنائزیزن تھا سات سال سات سال سے اس میں نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں شرائن بورڈ میں کب آیا تھا سات سال ہو چکے ہیں اس کو شرائن بورڈ میں آئے ہوئے تو شرائن بورڈ کی طرف سے یہاں پر کیا کیا بیوستہ ہیں جرا ان کے بارے میں بتائیے کیا بیوستہ ہیں یہاں پر سبھی چیز ہے یہاں پر پانی ملتا ہے آئے گے کو چاہے پانی روٹی پانی سب ملتا ہے اور یہ جو سروور ہے اس میں پانی بورڈ کی بیوستہ نہیں ہے ہم ابھی ابھی کپال موچن رین موچن سبھی سرووروں کا جائجہ کر کے آئے ہیں لاشٹ میں آپ کے مندیر میں یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پہ پانی سروور میں کیوں اگر کوئی شردھالو آئے گا اشنان وغیرہ کرنا ہوگا تو وہ کہاں پہ کریں گے تو یہاں پہ سروور براہو ہے مطلب رہتا ہے بارہ منہ یہاں پہ پکا ہونا کی وجہ سے اس کر کے یہ سروور کو چھوٹا تو ابھی اس کا سروور کا کاریاں چلے گا اس لئے یہاں پہ پانی نہیں ہے تو اور اپنی طرف سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے درشکوں کو اس مندر کے بارے میں کیا اتحاس ہے یہاں کا یہاں پہ جو بھی سردہ سکتے ہیں وہ منہ کامنا پوری ہو جاتی ہے دودھ والے کو دودھ پیلتا ہے پوتھ والے کو پوتھ منت پوری ہوتی ہے تو یہ کیا بیسیکلی کچھ دن کو یہاں پہ آکے پوجا پاتھ کرنی پڑتے ہیں کہ کبھی بھی آ سکتے ہیں کبھی بھی آ سکتے ہیں سنڈے کو تو مچھا کو پورنماسی کو تو آتی ہیں اچھا تو اماوس اور پورنماسی کو یہاں پہ ملا وغیرہ لگتا ہے کمی لوگ آتی ہیں تو میلے میں یہاں پہ لکھو ملے میں بہت لوگ سردہ لوگ آتے ہیں تو ابھی آپ درشکوں کو کیا کہنا چاہیں گے اس مندر کے بارے میں یہاں پہ جو بھی سردہ سے باہتے منتر ٹیکنگوں کی منہ کامنا پوری ہوگی دودھ والے کو دودھ والے تو بہت بہت دھنیاواد بھنڈ جی آپ کا مارسہ تو یہ تھے سورج کونڈ کے دودھاداری کے پجاری جی جنہوں نے سورج کونڈ کی ووشتہوں کے بارے میں بتایا سروور میں پانی کیوں نہیں ہے یہ کارن ہے تو دھنیاواد آپ سبھی